پیٹرل تین سو روپے لیٹر تک لے جانے کا پلائن آئی ایم ایف اکتنیس جنوری کو پاکستان پہنچے گا آئی ایم ایف کی شرائط پر مزید ٹیکس لگایا جائے گا سیلز ٹیکس آئید ہونے کے بعد پیٹرل کی قیمت تین سو روپے فی لیٹر تک جا پہنچے گی ڈیزل پر ٹیکس لگنے سے نئی قیمت تین سو دس روپے تک پہنچ جائے گی پیٹرل اور ڈیزل ایک دن میں پینتیس روپے فی لیٹر مہنگا حکومت آئی ایم ایف کے سامنے ڈھیر ہو گئی وزیر خزانہ حسابدار نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ کیا اطلاق بھی فوری ہو گیا پیٹرل کی نئی قیمت دو سو انچاس روپے اسی پیسے اور ڈیزل کی دو سو باسٹ روپے اسی پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل بھی اٹھارہ روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا متحدہ عرب امراض کے صدر شیخ زائد الناحیان آج دو روزہ سرکاری دورے پر اسلام آت پہنچیں گے وزیراعظم شہباز شریف کابینہ کے ہمراہ نور خان ایر بیسٹ پر استقبال کریں گے پاک فوج کے چاک چوبندس سے موزنیز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے عمران خان تین تین سلکوں سے الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا فیصلہ کمیٹی جلاس میں چار قرارداتیں پیش ہوئیں شاہ محمود قریشی نے کہا آئین اسمبلی کی تحلیل کے بعد نوے روز میں انتخابات کا پابند ہے تاقیر کے بعد آرٹیکل چھے کی کارروائی ہوگی عصد عمر نے صدر مملکس سے گورنر کیپی کے بیان پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا گورنر نے کہا تھا الیکشن ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ کروائیں گی فواد چادری کی گرفتاری پی ٹی آئی کور کمیٹی کی مضمت شاہ محمود قریشی نے کہا ایک ہی مقدمے میں تین مرتبہ جسمانی ریمان کی نظیر رہی ملتی امید ہے چیف جسٹس نوٹس لیں گے عمران خان سے فواد کی اہلیہ حبا چادری کی ملاقات عمران خان نے کہا پوری پارٹی فواد کے پیچھے کھڑی ہے زمانت کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی گرفتاری کے لیے تیار ہوں کوئی مسئلہ نہیں ٹیل سے اپنی صلاحیتیں بتائیں گے یہ بھی یاد رکھیں گے شیخ رشید کی بول نیوز سے گفتگو کہا ڈالر اور پیٹرل میں مقابلہ ہے دونوں تین سو روپے کی ہوں گے مریم نواز کو پیٹرل مہنگا کر کے سلامی دی گئی پیٹرل ڈیزل مہنگا ہوتے ہی مہنگائی شروع ہوگی ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیئے لاہور سے کراچی جانے والی بسوں نے چھ سو روپے کرائی کی مد میں بڑھا دیئے لاہور اور پیشاور کے درمیان دو سو روپے کا اضافہ پنڈی ملتان اور گجناوالا میں بھی چارجز بڑھ گئے عوام کا خون چوسنے والی حکومت نے سرکاری افسران کی عیقشی کروا دی ایف بی آر ملازمین کے لیے بڑی مراد کا اعلان ہیڈکورٹرز الاؤنس بیس ہزار سے چالیس ہزار کرنے کا فیصلہ ہاؤس رنٹ سبسیڈی کی مد میں پچیس سے پینتیس ہزار روپے ملیں گے گھرے لو سامان خریدنے پر پہلی بار تیس لاکھ روپے دیے جائیں گے ایک بچے کو پچیس سے پچاس ہزار ماہانہ سکالرشپ دینی کی تجویز لس بیلا میں خوفناک حادثہ بیلا چنگی سٹاپ کے قریب تیز رفتاری کے باعث کوچ کھائی میں جا گری آگ لگنے سے خواتین اور بچوں سمیت اکتالیس افراد جانبہ ایسسٹنٹ کمیشنر بیلا کے مطابق کوئیٹا سے کراچری آنے والی کوچ میں اٹھالیس افراد سوار تھے بہاول نگر میں بھی ٹرافک حادثہ چھے افراد جان سے گئے اور کوہات کے تاندہ ڈیم کی سیر کے لیے آنے والے بچے ڈوب گئے کشتی ڈوبنے سے گیارہ بچے جانبہ کشتی میں تیس افراد سوار تھے آرمی کوہات اور پشاور کے غوطہ خوروں نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا طلبہ کی عمریں پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد کامران ہیڈ لائنز آپ نے جانے مزید خبروں اور تفسیرات کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ ہیں توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے